وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ پارے میں مکمل ہونے لگی آج ہمارا سیکنڈ لاس سیشن ہے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو کل ہمارا اس کا لاس سیشن ہوگا اس کے تعرف میں ہم پڑھتے آئے روزانہ کی بنیاد پر کہ یہ سورہ مومنون اٹھارویں پارے کی سورت ہے مکی سورہ مبارکہ ہے اس کی ایک سو اٹھارہ آیات اور اس کے چھے رکو ہیں ہر مکی سورت کی طرح اس کے موضوعات بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات شرک کا رد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد مبارکہ جی اٹھنا اور مسلمان ہونے پہ جتنی عذیتیں ہیں ان کو برگاشت کرنا یہ سارے اس صورت کا موضوع ہیں آج صرف دو باتیں ہم پڑھیں گے آج کی تقریبا تیرانوے نمبر آیت مبارکہ سے لے کر ایک سو چار نمبر آیت مبارکہ تک تو راؤنڈ اباؤٹ یہ کوئی دس گیارہ کے قریب آیات ہیں جن کا فقط ایک موضوع ہے ایک تو آخرت کہ خوف کرو تم نے مرنا ہے اور اللہ کو جا کے جواب دینا ہے اور دوسرا اسلام کا جو میجر ایک معاملہ ہے عقائد کا اور عبادات کا چونکہ اہل مکہ عقائد کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور عبادات کی طرف نہیں آتے تھے تو اس سے پہلے متصل توحید باری کا درس گزرا تو پھر اللہ فرما رہے ہیں معبوب آپ ان کو یہ فرمائیے اور میری خدمت میں یہ عرض کیجئے کہ اگر اس قوم کے اوپر عذاب آ جائے توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے رسالت کے او نہ ماننے کی وجہ سے آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تو معبوب آپ دعا کیجئے میرے حضور پھر ان کو دکھائیے بھی میرے حضور دعا بھی کیجئے کہ اللہ اگر اس قوم پر رہ حق کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب آ جائے تو اللہ اس ظالم قوم کے ساتھ میرے اوپر عذاب نہ کرنا حالانکہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا معبوب جب تک آپ امت کے اندر موجود ہیں اللہ اس امت کے اوپر عذاب ناصل نہیں کرے گا لیکن دعا بھی سکھائی گئی اور قوم کا جو ظالمانہ رویہ ہے اس کو بھی لوگوں کے لیے ایک مادل بنایا گیا تو یہ دعا اور آج کی دو دعائیں ہیں ایک شیطان کے وصوصوں سے پناہ مانگی گئی یہ دعا عموماً مانگنی چاہیے یہ جب دعا آتی ہے تو میں اس دعا کا وظیفہ بھی بتاتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرمایا کرتے تھے تو 93 نمبر آیت مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ انکار کا پورا ایک تسلسل چال رہا ہے اہل مکہ کا جو اللہ اور اس کے رسول کی وعدانیت اور رسالت اور پیغام حق کو نہیں مانتے اللہ فرما رہے مابوب وکل مابوب آپ یہ کہیے آپ میری بارگاہ میں التجاہ کیجئے ربے اے میرے رب امہ تورینی ما یو عدون اگر تو دکھانا چاہتا ہے مجھے ما یو عدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم اگر آخرت کو نہیں مانوگے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا راہ حق کو چھوڑوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکر لے گا تو مابوب آپ یہ دعا مانگئے کہ اے میرے پروردگار اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو مابوب آپ پھر ایک اور دعا بھی ساتھ کیجئے ربے فلا تجعلنی فلقوم الظالمین ربے اے میرے رب فلا تجعلنی اے اللہ مجھے نہ بنائیے فلقوم الظالمین اس ظالم قوم میں سے اور میرا انجام بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ کیجئے کیونکہ میں اس قرائے حق کی طرف بلا بلا کے تھگ گیا ہوں اور یہ قوم رہے حق کی طرف نہیں آتی وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہاں موجود ہیں عرب قوم ہے قریش میں بنو عاشم میں آپ تشریف لائے تو اللہ نے ایک تو پہلا وعدہ فرمایا مابوب جب تک آپ اس قوم میں ہیں ہم اس کی اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے ساتھ رحمت اور شفقت اور محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ میں عذاب نازل نہ کروں لیکن اگر میں ان کے اوپر عذاب نازل کر بھی دوں تو میں اس کی اوپر قدرت رکھتا ہوں یہ نہ سمجھو کہ آخرت کا صرف ڈراؤہ آتا ہے عذاب نہیں آتا تو وہ کہتے تھے امومن اہلِ مکہ کہ اگر عذاب آنا ہی ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے صابتہ قوموں پر کوئی پتھروں کی بارش ہوتی تھی ہمارے اوپر بھی ہو جائے اللہ فرما رہا ہے بار بار نہ مانگو عذاب میں عذاب دینے پر قادر ہوں اگر عذاب تمہارے لئے نہیں آ رہا تو اس کے اندر تمہیں ڈیل دینا مقصود ہے کہ آج نہیں تو کل رہے ہدایت دیکھ لو وَإِنَّا عَلَىٰ النُّرِيَّكَ مَا نَعَدُهُمْ لَقَادِرُمْ وَاوْ کَمَنَا اور اِنَّا بے شک ہم عَلَىٰ اس بات پر کہ نوریہ کا ہم آپ کو دکھا دیں مَا نَعَدُهُمْ جو ہم نے اس نافرمان قوم سے وعدہ کیا ہے لَقَادِرُونَ ہم اس پر کیا ہے قادر ہیں لیکن اگر عذاب نہیں آ رہا تو وجہ کیا ہے اللہ عذاب نہیں دے رہا اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں آپ ذرا دیکھیں نجی نبی پاکس سلام کا جو پیغام ہے اس کی آپ تبلیغ 23 سال کرتے رہے 40 سال بعد علان نبوت ہوا تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینہ طعبہ میں اگر صرف دو تین سال ملتے تو ہزاروں صاحبہ کرام تو بعد کے دور کے اندر مسلمان ہوئے تیرہ سالہ مکہی دور میں چند لوگ مسلمان ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں اور یہ تعداد پھر سوہ لاکھ تک پہنچ گئی مدینہ طعبہ اور فتح مکہ اور نبی پاکس سلام کی زندگی کے آخری چند مہینوں میں بلکہ فتح مکہ سے و سال تک یہ جو تین سال ہیں دو ڈھائی سال یہ بڑے قیمتی سال ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں انہیں صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں عذاب نہیں دے رہا اس قوم کو تو میں قادر تو ہوں لیکن میری حکمت ہی ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے ان کے لئے دعائیں ہوں گی اور یہ طائف کے لوگوں کی طرح پھر ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مممہ بن کے اوبریں گے اب حق بات جو ہے تو اس میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں میں بار بار ارز کرتا ہوں مکی صورتوں کا ایک موضوع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور یہ انداز تبلیغ بتایا جا رہا ہے سبر اختیار کرتے ہوئے معبوب اے دفاع معبوب اپنا دفاع کرتے رہی ہے اسلام کا دفاع کرتے رہی ہے آپ بلکہ دور رہی ہے بلتی ہے یہ اقصن و سیئے جو ایک ایسی چیز جو بری ہے اس کو دور کیجئے آپ اس طریقے پر جو اچھا طریقہ ہے پھر ذرا تجمہ دیکھ لیں اے دفاع معبوب دور کرو بلتی ہے یہ اقصن ہو اس چیز سے جو اقصن ہے کس چیز کو دور کیجئے اسے یہ آپ جو برائی ہے تو برائی کیا ہے ان کا منکر مزاج ہونا ہے جو اہل مکہ ہے ان کا منکر مزاج ہونا یہ سب سے بڑی برائی ہے تو معبوب آپ لگے رہی ہے اپنے مشن میں اور ایک اعلی طریقے سے ان کی اس برائی کو ختم کر لیجئے وہ برائی کیا ہے منکر حق کو نہ توہید کو نہ ماننا رسولوں کی غلامی میں نہ آنا آخرت کا اقرار نہ کرنا نحنو آلامو بمائی عصفون کبھی کبھی باتیں برداشت نہیں ہوتی بندہ کہہ دیتا ہے یہ میں ہی تھا جس نے برداشت کی ہے کوئی اور ہوتا تو شاید تمہاری بات بھی نہ سنتا اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں معبوب جتنی یاوہ گوئیاں یہ اہل مکہ کرتے ہیں مشرق اور منافق اور کافر لوگ ان کو میں جانتا ہوں میں سنتا بھی ہوں نحنو آلامو ہم جانتے ہیں بمائی عصفون جو کو یہ بیان کرتے ہیں میری شان میں آپ کی شان میں اور اسلام کے اور دین حقہ جو ہے اس کے بارے میں معبوب ہم اس کو جانتے ہیں جو کچھ بیان کرتے ہیں لیکن ہم بھی تو برداشت کر کے بیٹھے ہیں معبوب آپ بھی برداشت کرتے رہیے اور بہتر راستہ اختیار کیجئے بڑھنے والی ہے اللہ نے خود سے کھائی ہے اس کو آپ بھی یاد کی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرْ رَبِّ عَعُوزُ بَكَ مِنْ هَمَ ذَاتِ الشَّيْعَاتِينَ وَعَعُوزُ بَكَ رَبِّ اَنْ يَحْدُرُونَ یہ دعا ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے بلکہ ابن کثیر نے اور امام رازی نے مفسرین نے محسن عامد بن عمل کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی ہے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے حضور مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو میں کیا کروں آج کل تو دوائیاں بن گئیں نیند لانے والی اور ہر معاملے میں تو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا جب سونے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نیند میں آسانی پیدا کر دے تو یہ دعا ہے محسن عامد بن عمل کے حوالے سے وَكُلْ رَبِّ عَوْزَوْبَكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيْعَاتِينَ وَاوْكَ مَنْ اور کل معبوب عرض کیجئے مانگئے میری بارگاہ میں ربِ اے میرے رب عَوْزَوْبَكَ پَنَا طَلَبْ کرتا ہوں تیری مِنْ سے عَمَزَات عَمَزَات وَسْوَسِ وَسْوَسُونَ سے الشَّيْعَاتِين کس کے وَسْوَسُونَ سے آ جانا اور قابو پا لینا اور دوسری بات یہ ایک وسوسہ آئے ہی نہ تو دونوں طریقے ہیں دفاع کرنے کے ایک ہے وسوسہ قریب ہی نہ آئے ایک ہے وسوسہ آئے لیکن قابو پا لیا جائے تو دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی پہلا ہے شیطان کے وسوسوں سے اور دعا کا دوسرا جز ہے وَعَوْزَوْبَكَ اور اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اے میرے رب اَنْ يَحْدُرُونَ اس بات سے کہ وہ میرے پاس بھی آئیں وسوسے میرے پاس آ جائیں اللہ میں ان سے بھی دوری کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی وسوسے پہ قابو پانا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی اپنے آپ کو خدا اغمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے اس لئے اللہ نے دعا کا پیارا طریقہ یہ سکھا دیا محبوب شیطان کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگے وہ آئیں اور قابو پالیں تو وہ بھی پناہ مانگے اور محبوب آپ کے قریب آئیں ہی نہ آپ اس سے پناہ مانگے تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنے والی دعا ہے اب یہ آخرت کا موضوع شروع رہا ہے اور یہ صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے یہ آوال ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں تو آخرت کے منکر ہیں لیکن جب آ جائے گی تو پھر کیا کہیں گے جب بچہ کمرہ امتحان میں جاتا ہے سارا سالہ یاشی کرتا ہے لیکن وہاں دل کیا کر رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لیتا ہوں اگر تھوڑے دیر امتحان مؤخر ہو جاتا تو میں ساری کمی اپنی پوری کر لیتا تو یہی کیفیت بندے کے ساتھ بھی ہے زندگی گزاری امتحان میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی کمرہ امتحان میں چلا گیا پچھتاوہ کہتا ہے اب مجھے واپس بھیجو میں تیاری کر کے دوبارہ آتا ہوں اور میں جا رہے نہیں اب وقت گزر چکا ہے حتی یہاں تک ازا جا یہاں تک جب آئے گی احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت حتی کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے گی تو کالا وہ بس حد حسرت یہ کہے گا رب اے میرے رب ارجعونی اصل میں تھا ارجعونی اللہ مجھے لوٹا دیجئے واپس مجھے رجوع کا موقع دیجئے میں واپس دنیا میں جانا چاہتا ہوں لعلی کیوں جانا چاہتا ہوں شاید کہ میں عامل و صالحہ میں نیک عامل کروں مجھے واپس بھی دیجئے فی ما ترک تو کالا مجھے دوبارہ واپس بھی دیجئے شاید میں اچھے کام کروں اس دنیا میں جا کر دوبارہ جسے میں ایک بار فی ما ترک تو جس کو میں چھوڑایا ہوں جس دنیا کو اس دنیا میں مجھے دوبارہ بھیجئے شاید میں دوبارہ نیکی کی طرف آ جاؤں تو ایک جملہ فرما دیجئے گا کالا ایسا نہیں ہو سکتا یہ صرف باتیں ہیں کرنے والے کی جو کر رہا ہے مجھے بھی دیجئے یہ ایک ایسی لغو بات ہے اور ایسی حسرت ہے جس کو کہنے والا تو کہہ سکتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل ممکن نہیں ہو سکتا تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا یہ ایک قیفیت بیان ہو رہی ہے بندے کی خواہش پوری کیوں نہیں ہوگی بندہ واپس کیوں نہیں جائے گا موت کے بعد دوبارہ تو اس کے لئے فرمائے گا وَمِمْ وَرَائِهِمْ اور ان کے آگے برزخن ایک بار ہے دو چیزوں کے درمیان والے فیض کو برزخ کہتے ہیں اور برزخ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم عالمِ ارواح میں تھے اب عالمِ دنیا میں آگئے اور پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے تو یہ جو عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ عالمِ ارواح سے عالمِ قبر کے درمیان برزخ ہے اور پھر جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہماری یہ دنیا اور قیامت قائم ہونے کے درمیان جو قبر کی زندگی ہے اس کے لئے کیا بن جائے گا برزخ تو برزخ کیا ہے دو درمیانی منازل میں دو منازل میں درمیانی منازل کو برزخ کہا جاتا ہے تو برزخ کے مختلف معنی ہیں عالمِ برزخ عموماً بولا جاتا ہے قبر کی زندگی میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے عالمِ اسباب سے بندہ چلا گیا ابھی قیامت قائم ہونی ہے یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ عالمِ برزخ ہے اور اگر اس کے لٹرل میننگ دیکھیں تو پھر ہر درمیانی چیز کو عربی میں برزخ کہا جاتا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اور وہ کب تک فاصلہ ہے اس کا الٰہ یومِ یُبْ عَسُون جس وقت یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے اور قیامت قائم ہو جائے گی ان کو زندہ کیا جائے گا اللہ کے حضور یہ پیش ہوں گے اس برزخ میں ان کو رہنا ہے یہ رب کا نظام ہے اس کے بغیر یہ واپس نہیں آسکتے اب قیامت کا تھوڑا تھوڑا حال بیان ہوگا لیکن اس کو انشاءاللہ کل شروع کریں گے اللہ ہمیں آخرت پر مکمل ایمان اور اس کے لئے تیاری کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا لِيَ اللَّهِ بَلَا موسیقا